السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک آج کا vlog سٹارٹ کیا ہے میں نے دوپاہر سے ماما لے کے آئی تھی یہ لسورے جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو یہاں ماما چار بنانے لگی ہیں سب سے پہلے جو ہے اس کو بوائل کرتے ہیں اور اس کو تب تک بوائل کرتے ہیں جو اس کی سٹکس ہے نا وہ ایک دوسرے سے ہٹنا سٹارٹنا ہو جائے جب وہ سٹکس اترنا لگ جائیں گی نا تو سمج جانا ہے کہ یہ کوک ہو چکا ہے یہ آئی تینک اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو فول کوک کرنا ہوتا ہے اس کا یہ حساب ہوتا ہے جیسے اس کی ڈنڈی علگ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے نا تو پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو آپ نے اچار ڈالنا ہے اس کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ماما نے کس طریقے سے ڈالا تھا تو یہاں پر ماما بنا رہی ہیں کلیجی رات کی کھانے کے لیے کیونکہ جو ہم نے دوپہر میں کھایا تھا وہ فنش ہو گیا تھا ماما نے کہا تھا رات کو کلیجی بنا لیں گے تو یہاں پہ جھٹ پیٹ سے وہ تیار کر لیں گے بہت ہے سمپل ہم لوگ مسالوں سے اس کو تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالا تھا اوئل اس کے بعد ورنہ لیا تھا ہم نے ایک پیاز دیا تھا میڈیم سائز کا وہ ڈال دیا اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ پھر ہم نے ڈال دی اس کے اندر کلیجی کلیجی ڈالنگ بعد آپ نے اس کو اچھا سے بھوننا ہے جب اس کا کلر چینج جانا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ٹیماتر پیوری اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا ریڈ چلی پاوڈر نہیں ڈالیں گے ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر زیرے دینی کا پاوڈر ہلتی نمک اور منٹ پاوڈر اور کٹی ہوئی لال مرچہ وہ بھی بہت کم تھوڑی سی ہم اس کے اندر ہری مرچے ڈالیں گے اس سے اس کی سپائس جو ہے نا اپنے حساب سے جتنی آپ کو کمیاں زیادہ چاہیے آپ اتر ہی اس کے اندر کر لینا کیونکہ ریڈ چلی پاو لینا ہے اور یہ وہی جو کلیجی وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے آئی تنگ مٹن کی ہے یا پھر بیٹ کی ان دونوں میں سے کسی کی ہوگی یہ کلیجی یہ تھوڑی سی سخت بنتی ہے اگر آپ اس کو اوورکک کر لو تو تو کم اس کو پکاؤ جبھی جیسی گل جائے تو سٹوف بند کر دو جب یہ اچھی سے سوفٹ سے گل جائے تو زیادہ پکاؤ گی نا تو پھر یہ سخت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم لوگ نے اس کو فرائی پین میں بنایا ہے جو کہ جھڑ پر سے تیار ہو جائے تو یہاں پر جو ہے ہم نے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون کے تھوڑا سا لیل لگا کے رکھ جاتا تھا تاکہ جو کلیجی وہ اچھے سے کوک ہو جائے یہاں پر جو کلیجی وہ بن چکی تھی آرام سے جب یہ ٹوٹ جائے تو پھر آپ نے بس تب تک اس کو پکانا ہے لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دھنیا تو سوڑی میتھی بھی ڈال سکتے ہو شاید ماما بھول نہیں تھی اس نے نہیں ڈالی تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے دھنیا اور اس کو آپ نے سرف کرنا ہے بہت ہی ت ہماری جو ہے وہ کلیجی تیار ہوئی تھی رات کے کھانے میں ہم نے اس کو انجوائی کیا تھا پراتھوں کے ساتھ کیونکہ گیس بہت زیادہ کم آری تھی میرا ارادہ تھا کہ بس جلدی سے روٹیاں بنا لوں پر گیس بلکل چلے گی تو پھر ہم لوگ نے جہاں وہ باہر سے پراتھے مگوا کے وہ انجوائی کیے تھے اس کے ساتھ اور یہ تھا ہمارا رات کا ڈینر ڈینر وغیرہ کرنے کے بعد دو تین دن سے بلکل ولوگ شوٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھوڑ سے ہم لوگ بزی بھی چل رہا ہے میرا تھوڑا دل بھی نہیں چاہ رہا ولوگ اتنا شوٹ کرنے کا نا کی گرمی اتنی زیادہ ہے آپ کا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے کھانے بناو اور فارق ہو جاؤ کوئی شوٹ بھی نہ کرو تو میں نا آج کل کچھ ویڈیو ہی نہیں بنا رہی ولوگ بن ہی نہیں پا رہا تو میں نے نا تھوڑا سے یہ شوٹ کیا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر جوانا پھر ہم لوگ نے اپنا مزدار سارے ڈینر انجوائی کیا تھ یہاں پر ماما نے جو ہے وہ اچار کا مسالہ تیار کر لیا تھا پہلے میں نے سوچا تھا تھوڑا سا شوٹ کروں گی تو اس کے بعد میں بھول گئی تو یہاں پر ماما نے اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لیا تھا اب ہم لوگ لسوروں کے اندر مسالے کو فیل کرتے ہیں ہمارے گر میں اس طرح سے پسند کیا جاتا ہے اس طرح سے فیل کر کے بنتا ہے کچھ لوگ اس طرح بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹلی ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر مسالہ وہ فیل کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر آئل ڈالتا ہے جو ڈالنا ہوتا ہے جتون کھون سا تیل ہوتا ہے سارسوکا تیل پیikk mata نہیں کون سا ہوتا ہے وہ چار والا تیل ڈالنہ ہوتا ہے پھر اس کو تین چار دن کے لئے لوگ ایسے رکھتے ہیں جب یہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کسی بھی em толan کے ساتھ کسی بھی کھانے کے ساتھ enjoy کرتے ہیں تو یہاں پر ماما اس کو مصالے کو فیل کر رہے ہیں اور اس مصالے کے اندر ماما نےמיםạ kung cirka ڈالا تھا cirka ڈال کے اس کو اچھا سا تھک کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا وہ فیل ہو جائے ان لصوروں کے اندر تو ماما یہاں پر جو ہے نا مٹی کی ہانڈی میں بناتی ہیں فیل کر کر کے ماما مٹی کی ہانڈی میں ڈال دیں گی اس کے بعد جو اویل ڈالنا ہوگا وہ ڈال کے اس کو ہم نا ایسے چھاؤں میں رکھ دیں گے دوپ پہ غیر میں نے رکھی ماما نے ڈائننگ پہ رکھ گیا تھا تو وہ ڈائننگ پہ نا تین جوہرہ تین پڑھا رہا تھا اور اچھے سے یہ جو ہے نا بن چکا تھا اچھے جی تو یہاں پر ہو چکا ہے نیکس جے یہاں پر آج ہے میری کلاس میرے نے آج سے جو ہے نا وہ جوائن کر لیا تھا جوائن تو میں نے کافی ٹائم سے کر لینا تھا پر مجھے نے تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا تھا تھوڑا سا بیزی تھے بہت بیزی شیڈول جا رہا تھا تو میں نے آج سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کلاسز کا گرمی بہت زیادہ ہے جیسے ہی باہر نکلتی ہوں تو لگ پتہ جاتا ہے کیونکہ اب میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مارننگ کی کلاس لیے آپ کو پتہ ہے صبح ہی آٹھ بجے کے بعد ہی دوپ اتنی بری آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دوپہر میں جو ہے وہ کلاس آویلیبل نہیں تھی تو میں نے نا لی ہے یارہ سے ایک بجے والی کلاس تو اس تائم اتنی زیادہ دوپ ہوتی ہے آنا اور جانا دونوں میں نا آپ کی نا بس ہو جاتی ہے تو خیر دوپہ بہت زیادہ تھی آج میرا فرس جے تھا تو میں بہت زیادہ ہی تھک گئی تھی اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں اپنا تیار کری ہوں ناشتہ میں نے سمپل سا جو ہے نا وہ اپنے لیے اوملیٹ بنایا ہے اور ساتھ میں ایک بریٹ کا سائز لوں گی اور سٹیویا والی چاہے ہو جائے گی تو یہ میرا بریق فاسٹ تھا آج کل میں یہی کر رہی ہوں ایک جو ہے نا وہ بیچ میں کبھی چھوڑ دیتی ہوں کبھی لے لیتی ہوں جب دل چاہے جب سمجھنا ہے نا کچھ ناشتہ کرنے کی تو پھر میں یہ اوملیٹ لے لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انڈا تو ہوتے یہ گھر میں جلدی سے جو ہے نا ہیل دی اپنشن یہی ہوتا ہے کہ شرافت سے جو ہے نا وہ انڈا بنا لو گھر نا ماما کچھ بھی الٹا پلٹا کھلا دیتی ہے تو اس لیے نا میں اس کو ہی پرفیر کرتی ہوں کہ میں جلدی جلدی سے اس کو ہی تیار کر لوں آخر یہاں پہ جو ہے نا میری چائے پہ تیار ہو چکی تھی اور یہاں پر میرا لنچ برک آز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا جلدی سے میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام تھا وہ سمیٹا کیونکہ آج کل جو ہے وہ بورٹ کے پیپر ہو رہے ہیں آپ سب کو بتا ہے تو ماما اور میری سیسٹر اس میں بزی ہیں اور آج کل میں ہوتی ہوں گھر میں گھر کو تھوڑا بہت سنبھال لیتی ہوں گھر کی صفائی کر لیتی ہوں تو صفائی کرنے کے بعد جو ہے نا میں فٹا پٹ سے نکل گئی تھی کیونکہ وہ لوگ تو گھر نہیں تھے پیپر بورٹ وہاں پہ گئے تھے ان کے ڈیوٹی تھی ڈیوٹی پہ گئے تھے تو میں جو ہے نا وہ جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر کے گھر کو کلین کر کے جڑ پٹ سے نکل گئی تھی اپنی کلاس کے لیے اچھا یہاں پہ میں نے کلاس وغیرہ جو ہے وہ لے لیے فری ہو چکی ہوں اور ایک بجے جو ہے نا وہ میرا آف ہو جاتا ہے تو میں تقیباً آدھے گھنٹے میں جو ہے نا وہ گھر پہنچ جاتی ہوں تو آج کل بہت زیادہ بزی 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 چل رہا ہے گھر کا کھانا بنا لیا کام کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو اتنی گرمی میں بس آپ سے یہی کام ہوتا ہے کھانا بنا لوگ کھا لو اور جہاں جانا ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ تو بس آج کل یہی روٹین جو ہے نا ہماری چل رہی ہے خیر یہاں پر میں گھر آ گئی تھی گھر آ کے ماما لوگ بھی آ گئے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت شربت دنائے ہوا تھا آ کے میں نے تھوڑا سا وہ انجوئے کیا اس کے بعد ہم لوگ نے نیپ لے لی کیونکہ آج کل ہماری روٹین بہت اچھ ہوئی ہے صبح میں جلدی ہو جاتے ہیں سارے تو سارے کام جو ہے وہ ٹائم پر ہی ختم ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر سو گئے کھانا وغیرہ بھی کھایا تھا بیش میں میں نے اس کو شوٹ نہیں کیا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اب یہاں پر ہو چکا ہے شام کا ٹائم میں بنا رہی ہوں سب کے لیے چائے چائے وغیرہ بنا رہی ہوں ساتھ میں جو ہے نا مجھے کھانا بھی بنانا تھا اس کی بھی تیاریاں شیاریاں کر رہی تھی تو یہاں پر جو ہے نا میری مامی آئی تھی بچے کو لینے کیونکہ ان کا بیٹا یہاں پر پڑھتا ہے کوچنگ تو ان کی یہ بیٹی ہے بہت ہی کیوٹ ہے اتنی اچھی باتیں کرتی ہے سوچ میں اتنی چھوٹی سی ہے پر اتنی ملکہ صحیح سمجھ دھارو والی باتیں کرتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میرا فون اس کے پاس تھا اس نے تھوڑی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ وہ تھوڑی سی میں شیئر کر دیتی ہوں الچہ جی تو پھر اس کے بعد یہاں پر ہو گیا تھا رات کے کھانے کا ٹائم کھانا میں نے تیار کر لیا تھا جم سے بھی ہو کے آ گئی تھی تو یہاں پر جو ہے نا ہمارا اچار جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اچھا یہ جو کلپ ہے تین چار دن کے بعد کی ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ویڈیو بنانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا مجھے تو اتنے دنوں میں جتنے دن میں نے چھٹی کیا تو ہمارا اچار بھی تیار ہو گیا تھا بہت ہی تیسٹی سے ہمارا اچار تیار ہوا تھا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ کس طریقے کا بنا تھا کیسا تھا بہت مزی کا بنا تھا تو ہم لوگ نے اس کو انجوئی رات کے ڈنر کے ساتھ کیا تھا اور آج کے ولوگ کے یہی پینٹ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا میرا ولوگ اچھا لگا کل ملیں گے اچھے سے ولوگ کے ساتھ تھوڑا سا روٹین پیانے کی کوشش کروں گی آپ کے ساتھ اچھے سے ولوگ شیئر کروں گی تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ جی بائی بائی